مل کے قوت بنو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سمجھو تمام مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے like one body کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے یا نہیں ایک حصے میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے یا نہیں مگر ہمیں نہیں ہو رہی ہو جی ہوگی وہاں پہ شام میں ہوگی یمن میں ہوگی وہاں ہوگی ہم تو مزے سے ہیں ہم تو فائر ورک کریں گے ہم تو حلہ گلہ کریں گے گلچرے اڑائیں گے ہم تو مزے کریں گے کیا ہم نے اپنے فضول رسموں کو چھوڑا شادی کی غلط رسموں کو چھوڑا کیا ہم نے کچھ خیال کیا لقمہ کھاتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی تو ماں کے بیٹے ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا کبھی سوچا نہیں قوم ایک قوم پوری اگر سب مل کے ہوتے ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے کافروں کو جرت ہوتی کہتے ایک مسلمان کو چھیڑو گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے سارے مل کر پوری قوم بن جائیں گے اور ہمارے سامنے آ جائیں گے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے مگر ایسا ہوا نہیں کیوں ان کو بھی پتا ہے وہ ہم کو لڑواتے رہتے ہیں ہم لڑتے رہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کو بانٹو آپس میں بکھیر دو اور ان پر حکومت کرتے رہو وہ ہم سہ رہے ہیں ہمیں کیا غزائیں دی جا رہی ہیں ہمیں کیا لباس دیا جا رہا ہے یہ ٹائٹس تنگ پجا میں مسلمان لڑکے لڑکیاں پہن رہے ہیں کیا یہ ہمارا لباس تھا یہ ٹی شرٹ پرنٹڈ تصویریں بنیوی دنیا جاہان کی اس میں علا بلا لکھا ہوا یہ ہمارا لباس تھا بال ہم کس طرح کے کٹھوا رہے ہیں آدھا سر خالی کر دیتے ہیں آدھا حالانکہ شریعت میں واضح طور پر منع ہے ہم کٹھوا رہے ہیں کس طرح کے بال رکھ رہے ہیں ہمیں مسلمانوں والا لباس پسند نہیں مسلمانوں والی عادتیں پسند نہیں انگریزی بولیں تو کہتے ہیں پڑا لکھا ہے عربی بولیں تو اس کو تو جناب نماز روزے کی باتیں آتی ہوں گی اور کیا آتا ہوگا اس طرح کی باتیں یہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو تم گھبراؤ نہیں امت نہ ہارو تم ہی سر بلند رہو گے مگر شرط کیا ہے اگر تم مومن ہو اگر تم ایمان والے ہو مومن ہو تو کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر نام اپنے پسند نہیں ہے لباس دوسروں کا عادتیں دوسروں کی کلچر دوسروں کا تو پھر نام کی ہے قرآن ہم نے نہیں پڑھنا پالیسیاں ہم نے غیروں سے منگوانی ہے قرآن عدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور سے پالیسی منگوانے کی ضرورت ہے اونچی مگر پاکستان کا صدر اٹھ کے کہے علماء آپ لوگ کوشش کرو کسی طرح سود کے لیے گنجائش نکالو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے آپ کے ایک صدر صاحب تھے اب تو وفات پا گئے ہیں وہ انہوں نے کھل لم کھلا کہا تو سود کے لیے کوئی رستہ نکالو اللہ فرماتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ کہتے ہیں رستہ نکالو تو پھر رحمتیں آئیں گی یا مصیبتیں آئیں گی قوم مسلمان مل کر ایک قوم اس بات کو آپ کو یاد دلانا تھا سمجھانا تھا قوم کا لفظ آیا تو میں نے کہا میں تھوڑی سی بات اس پر کرلوں مجھے یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں کیا ان کو دنیا نہیں آتی تھی پوچھ رہوں کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے تجارت بھی کرتے تھے کھیتی باڑی بھی کرتے تھے ان میں مالدار بھی تھے غریب بھی تھے ان کو بہترین زبان بھی آتی تھی مگر اس کے باوجود انہوں نے دین کو اپنا کر نبی پاک کی غلامی کی یا نہیں کی آج ان کو دنیا میں بہترین سمجھتے ہو یا نہیں نبیوں رسولوں کے بعد نبی پاک کے صحابہ کو جو درجہ دیتے ہو آپ کے سامنے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا درجے والے نہیں ہو سکتے پوچھ رہا ہوں ولی نہیں بن سکتے اونچی تو کیوں نہیں بنتے ہمیں ہر چیز کا شوق ہے کرکٹر بن جائیں ایکٹر بن جائیں ماسٹر بن جائیں یہ بن جائیں وہ بن جائیں سچا مومن بننے کا شوق کیوں نہیں ہے جبکہ پتہ ہے باقی چیزیں یہیں رہ جائیں گی آخرت کے لیے دین اور نیکی کام آئے گی پھر ہم کیوں کوشش نہیں کرتے ہیں آج آج آپ کی باقی جب اللہ سے ڈریں ہم ایک قوم ہیں دین کے لحاظ سے مسلمان ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مسلمان ایک ہونا چاہیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں آپ ایک ہوں پڑھتے ہیں ایک ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر دریائے نیل مصر میں ہے کاشغر چین کے کنارے پر اس تمام درمیان میں جتنے مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے اپنے قبلہ اول کو بچانے کے لیے اپنے دین کو مسلمان کی عزت کو اپنی قومیت کو بچانے کے لیے ایک ہو جائیں مگر نہیں ہمیں بکھرے رہنا پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران سے آئے لوگ یمن سے آئے عراق سے آئے شام سے آئے ادھر بستے ایشیا کی یہاں کی ریاستوں سے گئے سب ایک ہو گئے یا نہیں بس ان کے غلام بن جائیں اور ایک لڑی میں پروئے جائیں یہ ہے ہماری قومیت ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کسی کا کسی زبان کا بولنا کسی علاقے کا ہونا مسئلہ نہیں ہے بھئی یہ سندھ کا ہے یہ ہندھ کا ہے یہ فلان کا یہ مسئلہ نہیں ہے بنیاد کیا ہے اگر مسلمان ہے تو ایک ہے وہ ہندھ کا ہے یا پاکستان کا ہے وہ سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے کوئی زبان بولتا ہو کوئی کس میٹھا کھاتا زیادہ پسند ہو یا نمکین زیادہ پسند ہو مسئلہ نہیں ہے لیکن قومیت کیا ہے مسلمان ہونا ذرا زور سے کہیں گے مسلمان ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں اب میں آپ کو بتاؤں ہم مسلمان پہلے ہیں پاکستانی بات میں آپ کا چیف جسٹس کہتا آئین پہلے اسلام بات میں وہ اپنا جواب دے گا قبر میں ہمارا دین پہلے ہے باقی سب کچھ بات میں آپ لاکھ توجیحات پیش کریں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے سمجھ آ رہی ہے بات جی آئین پہلے ہے اسلام بعد میں جب آپ کو اتنی ہی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ چیف جسٹس کے علاقے بھی پوری طرح دین سے واقف نہیں پڑے لکھے ہوں گے آپ نے لا پڑا ہوگا لیکن آپ نے دین نہیں پڑا آپ کو ناموس رسالت اور دوسری چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں تو آپ کس کام کے ہیں آپ کے لیے آپ کا چیف جسٹس ہونا کیا بخشش کی زمانت ہے لیکن کہ ایک انسان کا اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہونا سچی طرح وہ بخشش کی زمانت تو ہمارا قومی لحاظ سے شعار کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کی نسبت کو سب سے زیادہ اہم سمجھے کہ ہم ایمان والے ہیں نبی کے غلام ہیں ہمارا رسول پاک کی غلامی سب سے بڑا عزاز ہے اس سے بڑی ہماری نعرہ رسالت ماشاءاللہ تشریف رکھیں میرے دوستو اور بزرگو اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کی طرف بھیجے تو قوم کی میں نے آپ کو تھوڑی سی پہچان بتائی قومیں کس طرح ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں اور کیسی ہونی چاہیئے یہ قوم کا لفظ آیا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھایا اب آپ میں سے بلے سے کوئی بلوچی ہے سندھی ہے پتھان ہے مواجر ہے کچھ ہے وہ کہے پہلے میں کیا ہوں پہلے کیا ہوں پہلے مسلمان ہے پھر پاکستانی ہے پہلے پاکستانی نہیں ہے پہلے کیا ہے مسلمان ہے ہمارا دینی تعارف دینی نسبت قوم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشیل تو یہ قوم کا لفظ آیا تو اس لئے قوم کی کچھ باتیں بتا دیں اگلی جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے بیان کرنے باقی پھر مزید اللہ فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْرُ لَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی مدد کرنا مومن ہونا شرط ہے مومن ہو جاؤگے تو میری مدد کس کے لئے ہوگی تمہارے لئے کس کے لئے ہوگی تمہارے لئے تو مومنوں کی مدد ہوتی ہے بدر میں ہوئی یا نہیں ہوئی اوہد میں ہوئی یا نہیں ہوئی اونچی 65 کے جو لوگ یہاں پر ایسے عمر والے ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ ہوش میں دیکھی ہے مدد ہوئی یا نہیں ہوئی 71 میں ایمان خراب ہو گیا تھا جو حال ہوا آپ کا جنگیں 65 کی جنگ میں خود ہندو پوچھتے تھے وہ مسلمانوں یہ تمہاری سبز کپڑوں والی رجمنٹ کونسی ہے ہم بم پھینکتے ہیں وہ کیچ کر لیتے ہیں واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے تو ہم یاد رکھیں اگر ہم مومن ہیں تو ہماری مدد ہوگی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں ہو رہی اب یہ سوال آئے گا تو اس میں سنو مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے شرط ہے مومن اب مجھے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا پھر مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم لوگ نام کے مومن ہیں ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے فلسطینیوں کا احساس ہے ہم میں سے کسی کا کھانا بند ہوا کسی کی تقریب میں جی میں چراغہ نہیں کرتا یہ پیسے میں وہاں بیج دوں گا لو جی میں فلان چیز نہیں کرتا ہم نے کسی نے احساس کیا پہلے مومن تو بنے پھر مدد نہ ہو تب کہنا مدد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے حضور خجور کی ٹینی دے رہے ہیں وہ تلوار بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے ایمان کا آج کیا حال ہو گیا ہمارے ہمارا بروسہ ان اوزاروں پہ اتیاروں پہ رہ گیا اللہ اور اس کے رسول پر نہیں رہا یہی ایمان کا حال ہو گیا نہیں جی چائنہ مدد کرے گا تو ہم زندہ رہیں گے امریکہ مدد کرے گا آئی ایم ایف اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں رہا اور مجھے حیرانی ہے جو رسول سے مدد مانگنے پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں آئی ایم ایف پہ ان کی زبان بھی خاموش ہے کوئی فتوہ نہیں ہے کہ تم نے ان کو کیوں سمجھ لیا اللہ تعالی ہدایت اطا فرمائے آج ماہ شابان اس ماہ شابان کا آخری جمعہ ہے اگلا جمعہ انشاء اللہ تعالی ماہ رمضان میں آئے گا ماہ رمضان میں مسلسل تفسیر کا بیان نہیں ہوتا وہ پہلے جمعہ میں رمضان اور روزے کے فضائل اور مسائل دوسرے جمعہ میں چونکہ لوگ زکاة رمضان میں نکالتے ہیں تو زکاة کے فضائل اور مسائل تیسرے جمعہ میں اعتقاف کے مسائل غزوہِ بدر اور یومِ علی کے حوالے سے بیان ہوتا ہے چوتھا جمعہ آپ کا فرمائشی ہوتا ہے لوگوں کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں پورے سال میں جو یہ سنا دیں یہ سنا دیں اصل میں وہ تجدیدِ اہد کے حوالے سے کہ رمضان میں جو تربیت حاصل کی وعدہ کرتے ہیں کہ پورا سال اس کو جاری رکھیں گے تو وہ نبی کے عشق میں چوتھا جمعہ ہم اس کا بیان ہوتا ہے روز تراوی کے بعد درس ہوتا ہے میں جو بھی بیان ہوتا ہے ایک دو آیتوں کی یہاں پر تراوی کی نماز کے بعد درس بیان کرتا ہوں ہمارے ہاں رمضان میں ہر جمعے رات کو گیارنی شب میں اور بدر والی رات میں اور ہر جمعے رات کو تراوی کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تمام لوگ مل کے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دروش شریف کے حلقے ہوتے ہیں تو احتمام ہوتا ہے رمضان کے منانے کا ابھی تو آپ لوگ آخری خطبے تک آہستہ آہستہ آئے کے کر کے آتے ہیں جب پتا ہو کہ مولانا صاحب اب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ڈر لگے گا عربی بولیں گے سمجھ نہیں آئے گی اس وقت آئیں گے نماز کے لیے لیکن اگلے جمعے میں دیکھوں گا ماشاءاللہ میرے آنے سے پہلے خاصی مسجد وری ہوگی شیطان قید ہو جائے گا نا تو دو محرک ہوتے ہیں یا نفس روکتا ہے یا شیطان روکتا ہے اللہ تعالیٰ خیر سے رمضان لائے ہم سب کو پوری طرح اس کا احترام کرنے استقبال کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ایک اہل سنت کے بزرگ علم حضرت شیخ الحدیث مولانا گل احمد خان عطیقی انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفیرت فرمائے